آفیت دے میرے مالا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بار پھر سلسلہ گھر اور معاشرہ میں مرحبہ کہتا ہوں الحمدللہ آج بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ بنیادی ٹوپک ڈسکس کیا جائے گا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹوپک پر ڈسکشن کے دوران اسلامی نقطہ نظر سب سے پہلے ہمیں معلوم ہو ہم اس میں تربیت کے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر اور معاشرے میں اس موضوع سے متعلق ہم کیا عملی طور پر اقدامات کر سکتے ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی درود پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری برکت ارز کرتا ہوں ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر ایک ہزار بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے ہزار بار درود پڑھئے اور اس برکت سے اس فضیلت سے حصہ پائیے ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے گھر اور معاشرے میں معاشی ترقی میں ہمارا کردار انسان جب سے دنیا میں آیا معاش قسم کرنا یہ اس کی ایک بنیادی ضرورت رہی ہر زمانے اور دور کے مطابق انداز تبدیل ہوتے رہے ایک وقت تھا انسان صرف شکار پر گزارہ کیا کرتا تھا پھر کیمونٹیز ڈیولپ ہوئیں انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی تو اس نے قسم کے اور انداز اور طریقے اختیار کیے ابتداء میں نہایت سادہ تھے پھر ریولوشن آتا رہا انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تو دنیا نے کمانے کے اور معاش کے طریقوں میں بہت زیادہ بدلاؤ دیکھا پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا نت نئے اور جدید طریقوں کے ساتھ انسان قسم کرتا رہا یہ ساری چیزیں کرتے کرتے آج اس دنیا کے اندر ہم موجود ہیں ان دا ہسٹیو آف ہیومن بینگ اتنا بڑا قسم کا کمانے کا معاش کا نظام آج تک نہ ہوا اب اے آئی کے آنے کے بعد اس کے اندر وہ طریقے اور وہ انداز شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کے بارے میں انسان خود بھی بعض وقت حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنے حیرت انگیز چیز بنا ڈالی بہرحال قسم ایک بنیادی شئے ہے انسان کی ضرورت ہے اور جب ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں تو ایک مسلمان کا انداز قسم یہ غیر مسلم کے مقابلے میں مختلف ہونا چاہیے اور جب اتنی انسانی بنیادی ضرورت کی شئے ہے تو قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیسے خاموش رہ سکتا ہے جہاں قرآن میں حدیث میں ہمیں بہت کچھ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے اور اس سے ہم کیسے درس حاصل کر سکتے ہیں بزرگان دین نے قسم اور معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن دینے کے حوالے سے کیا ان کے طریقے رہے یہ سب آج کے موضوع کے اندر ڈسکس کیا جائے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں محروض مدنی اتاری بھائی مرحبا کہتا ہوں ماشاءاللہ عبدالواجد مدنی اتاری بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل ان سے سوالات کریں گے اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے محروض بھائی سب سے پہلے آپ سے سوال چاہوں گا یہ بتائیے کہ قسم حلال ایک بہتی بنیادی ضرورت ہے تو بنیادی طور پر اسلام میں قرآن و حدیث میں اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے دین اسلام جو ہے وہ فرد کو بالکل مجبور اور بے بس دیکھنا نہیں چاہتا اور دین اسلام چاہتا ہے کہ ایک انسان ایک مسلمان اپنے قدموں پر کھڑا ہو اور قابل عزت زندگی گزار ہے اور قابل عزت زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑی بنیادی چیز بلکہ یوں کہلی جی کہ شاید قابل عزت زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کا خود کا فیل ہونا ہے یعنی آپ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دست سوال کسی کے آگے دراز نہ کرنا پڑے اور دین اسلام اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ایک انسان اور ایک مسلمان اپنی ضروریات کو خود پورا کرے میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رزق آمدنی اور کمائی کے حوالے سے مختلف ارشادات بیان فرمائے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ قابل ذکر اچھی کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کسب کیا جائے اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھیں تو قرآن کا اعجاز ہے قرآن کی خوبصورتی ہے اور یہ اسلام کی بھی خوبصورتی ہے کہ قرآن نے اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو موڈریٹ کیا ہم دیکھتے ہیں جب آقا نعمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مختلف چیزوں میں لوگ انوالف تھے ان میں سے جو ایسی چیزیں تھیں جو کلی طور پر کمپلیٹلی غلط تھیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا منع فرمایا ان کی مضمت فرمائی اور فرمایا یہ ساری چیزیں آج میرے قدموں تلیں دوسری چیزیں وہ تھیں جو ان کی اچھی چیزیں تھیں یا یوں کہہ لیجئے اس میں کچھ ترمین کے بعد وہ اچھی ہو سکتی تھی تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس لیے کہ زمانے جاہلیت کی ہیں یا دشمنوں کی ہیں یا کافروں کی ہیں ان کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کو علامہ نے پوری فحص بیان فرمائی اس کی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موڈریٹ کیا ان کے اندر کوئی ترمیم کر دی کوئی اضافہ کر دیا کوئی کمی کر دی اس کا اصول اور ذابطہ بیان کر دیا اور پھر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی سرابیوں کو دور کرنے کے بعد اور دین اسلام کی جو ایک کہلیجی اختصاص ہے اس کو اس میں شامل کرنے کے بعد ان کو کنٹینیو کیا اس کی بڑی ایک واضح مثال اگر ہم دیکھیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں کہ محرم الحرام میں روزہ رکھا جاتا تھا یہود رکھتے تھے حضرت موسیٰ کی وجہ سے رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک روزے کا اضافہ فرما دیا تو اسی طریقے سے تجارت روزے اول ہی سے گویا کہ ہو رہی ہے جب انسانوں نے اس دنیا میں آبادکاری شروع ہوئی تو کسی نہ کسی انداز پر پھر تجارت بھی شروع ہو گئی دین اسلام نے اسے جاری رکھا اور اس میں ترمیم و اضافہ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں سود کی مضمت بیان فرمائی تو وہاں تجارت کو حلال کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے بے کو تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا تو یہ ہے دین اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ کہ انسان خود کفیل ہو اپنی اپنے ماتحت افراد کی ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہو ہاں ایک واضح لائن ہمیں عطا فرما دی کہ تمہاری جو بھی ضرورتیں چاہتے اور اسائشیں ہیں تم انہیں پورا کرنا چاہتے ہو قسم معاش کرنا چاہتے ہو معاشی جو سرگرمیاں ہیں ان میں رول ادا کرنا چاہتے ہو تو بالکل ادا کرو لیکن اس کے لئے ایک واضح لائن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو باؤنڈریز تمہیں عطا فرمائی ہیں تم اس کے اندر رہ کر ان ساری سرگرمیوں میں انوالو ہوگے تو یہ مصبت بھی ہوں گی اچھی بھی ہوں گی ترقی کی زامین بھی ہوں گی یعنی جائز ذرائع اختیار کی جائیں اور ناجائز حرام اور گناہ پر مشتمل جو ذرائع ہیں ان سے ہرگز ہرگز انوالو ہونے کی اجازت نہیں گئے بلکہ مضمت فرمائی ماشاءاللہ جی اگر بڑھانا چاہوں گا جی جی کہ فی زمانہ جس طرح کی صورتحال ہے جی اس صورتحال کو حدیث مبارکہ میں بھی عینی ہی بیان کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں آدمی یہ خیال نہیں کرے گا کہ وہ جہاں سے کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے اور جیسے آپ نے اے آئی کا ریفرنس دیا یا اور جو ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی ہے اس میں جو کیفیت ہو چکی ہے معاشرے کی تو اس میں یہی ہے کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس ذریعے سے ہم کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے اس پر میں آؤں گا میں آپ سے چاہوں گا کہ اسی چیز کو تھوڑا اس انداز پر بیان کریں جیسے ہم نے آج کا ٹاپک رکھا ہے نا کہ قصب حلال یا معاشی ترقیم کردار ایک بنیادی مسکونسپشن ہے کہ اسلام کمانے سے منع کرتا ہے یا اگر آپ زیادہ دینی ہوں گے تو کمانا چھوڑنا پڑے گا یا جو جتنا زیادہ مذہبی ہوگا وہ اتنا ہی کنگلہ ہوگا اور ولی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بلکل جو ہے نا وہ یوں 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 ہو یہ میں ایک معاشرے کے بعض افراد کی ایک اکاسی کر رہا ہوں یعنی کہ یہ کونسپ بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ یار مولوی مت بنو ایک طبقہ دین کی طرف اس لیے بھی نہیں آتا ہے کہ یار پھر یہ کھانے کمانے سے جو ہے وہ مطلب یہ جاتا رہے گا تو اس کو آپ تھوڑا سا ایڈریس کر دیجئے کہ کیا تصوف کمانے کو تر کرنے کا نام ہے یا اچھی چیز کو استعمال نہ کرنے کا نام ہے یا کیا ہے اور یہ جو بال لوگوں کے دماغوں کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو چونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے اور ہم ایک مسلمان انفرادی حیثیت میں گھر اور معاشرے میں معاشی ترقی میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو کیا یہ کنٹرڈکشن ہے اسلام اور اس چیز کے درمیان میں جی آپ کا سوال بہت خوبصورت اور ریلیونٹ ہے اور یقیناً ایک طبقہ اس طرح سے سوچتا ہے یعنی اگر میں آپ کے سوال کو سمرائز کروں تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ زیادہ دولت مند ہونے کو پسند نہیں کرتا اچھا کچھ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ کمانا ہی منع ہے تو پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یعنی کمانے سے منع کرنا تو بہت بڑی بات بہت دور کی بات اسلام نے تو کمانے کو فرض قرار دیا ہے کہ فرائض کے بعد ایک اور فرض تم پر یہ ہے کہ تم کماؤ تو کمانا جو ہے رزق حلال کمانا اپنے لیے اور جو لوگ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے کمانا یہ فرض ہے اور اس کے برقس کسی سے مانگنا یا ہاتھ پھیلانا یہ بہت بری بات اور گناہ کا کام ہے اچھا اب دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ کیا اسلامی ہونے یا صوفی ہونے یا مولانا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کمائے نہ یا وہ غریب رہے تو نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے اسلاف نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا ہمارے اسلاف کی سوچ یہ تھی کہ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے آپ کمائیں لیکن وہ کمائی آپ کے ہاتھ پر ہو آپ کے دل میں نہ ہو اور پھر کمانے کو تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ سمجھا گیا ہے سبحان اللہ جب آپ اچھی نیت سے کماتے ہیں تو آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں اور فرض کی ادائیگی نفل کی ادائیگی سے بڑھ کر ہے سبحان اللہ جب آپ حلال طریقے سے کمائی ہوئی کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ اس سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور آپ کا شمار سخی لوگوں میں ہوتا ہے اب ہم اگر اپنے بزرگان دین کو دیکھیں تو بڑے بڑے بزرگ ایسے تھے جن کے مالداری کا ویلت کا پروپرٹی کا اگر آپ سنیں تو آپ حیران ہوں گے جیسے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت بڑی ہستی ہیں آپ اتنے مالدار تھے کہ جو خیمہ نصب کرتے تھے اس خیمے کی جو میخ ہوتی تھی کیلیں ہوتی تھی نیلز ہوتی تھی وہ بھی سونے کی ہوتی تھی تو کسی نے یہی اعتراض کیا کہ حضرت آپ کو اترے بڑے صوفی ہیں اور آپ کے پاس اتنا مال و دولت اتنا پیسہ کہ آپ کی جو کیلیں ہیں وہ بھی سونے کی آج تو ایسا بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا جی تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ کیلیں میرے پاس ہیں اور یہ زمین میں گڑی ہوئی ہیں میرے دل میں نہیں گڑی اللہ یہ ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنس ہے کہ دنیا یا پیسے اور پروپرٹی کی مثال اور آدمی کی مثال کشتی اور پانی کی ہے کہ کشتی پانی کے اوپر جب تک چلتی ہے تو وہ تیرتی رہتی ہے تو اگر وہ پانی کشتی میں آ جائے تو دوب جاتی ہے تو ایسے ہی جو آپ کی پروپرٹی ہے آپ کا بینک بیلنس ہے آپ کا مال و دولت ہے وہ بس آپ کو ہرس اور حوث میں مبتلا نہ کرے وہ آپ کو اللہ تعالی سے دور نہ کرے بلکہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے اور آپ کا دل دنیا کی محبت اور مال دنیا سے فارغ ہو تو آپ کو اس چیز کا حکم تو قرآن بھی دے رہا ہے اور حدیث بھی دے رہی ہے کہ آپ نیک ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز پر آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ مسکونسپشن بعض لوگوں کے ذہن میں جو رہیتا ہے نہیں ہونا چاہیے اور نتیجہ وہی ہے جو بیان ہوا کہ مال کمانا مانا نہیں حلال کمانا چاہیے حرام کمانا مانا ہو گیا اور ہر وہ مال جو دنیا کی تعریف کی جاتی ہے کہ جو یادِ الہی سے آپ کو دور کرے that is that kind of دنیا کہ جس کی مزمت کی جاتی ہے ورنہ دائرہ ہم دنیا میں ہیں اس وقت بھی ہم جہاں بیٹھے ہمارے آس پا بہت ساری دنیا کی چیزیں ہیں لیکن ہر وہ چیز کے جو فرائض سے واجبات سے اچھا یہ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے درمیان بڑی باریک سی ایک لائن ہے کئی لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں کمارے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے لیکن جب پریکٹیکلی دیکھا جائے اور جب ہمیں ایک ٹیسٹر لگاتے ہیں اپنے آپ پہ تو پھر سمجھ آتی ہے کہ دنیا ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی ہے یا دور کرنے والی ہے تو جو بھی تصوف کی دنیا میں یا علماء ہمیں سمجھاتے ہیں یا دنیا کی مضمت کی جاتی ہے تو وہ اس پہلو اور یہ بہت حد تک درست ہے کیونکہ غالب اکثریت اس وقفی زمانہ ہم دیکھیں تو کسرت مال کی وجہ سے کسرت معاش کی وجہ سے یادِ الہی سے غافل نظر آتی ہے اسی لیے اس پہلو کو بہت زیادہ الیبریٹ کیا جاتا ہے یعنی جس زمانے میں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو اس کو زیادہ بیان کیا جائے گا اور یہ بیان کرنا تو سب کی ذمہ داری تھی لیکن آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مال کی مضمت کو بیان کرنے والے دنیا کے اندر کتنے اور کون سے طبقے کے افراد ہیں تو شاید آپ کو کوئی بھی نہیں ملے یا اکہ دکہ ملے تو یہ علماء اہلِ دین جو ہیں یہ ہمیں بیان کرتے ہیں سمجھاتے ہیں آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کریں لیکن اللہ پاک کو یاد رکھیں کم از کم ہمارا میار یہ ضرور ہونا چاہیے کہ حلال کمائیں اور اس کمانے میں ہمارا کوئی فرض اور واجب چھٹے نہیں اور کسی ناجائز اور حرام میں ہم مبتلا نہ ہوں سب بھئے آپ کی پچھلی جو بات تھی جس کا عبدالواجد بھائی نے جواب دیا وہ اور جو ابھی آپ نے کفتگو کی میں اس میں ایک دو چیزیں ایٹ کرنا چاہتا جی بلکل کہ ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو من چاہی صورت میں سمجھنا چاہتے ہیں یا یوں سمجھ لیجی کہ جو شخص ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اسی سے سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام یا تصوف کی یا اللہ کے قرب کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ مال دنیا سے بے نیاز ہو جائیں بے نیاز ہونے سے مراد یہ ہے کہ کلاش ہو جائیں فارغ ہو جائیں اور دست سوال پھیلاتے پھریں آپ کاسا لے کر تو ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں کیوں اور ایسا ہوتا کیوں ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ دین اسلام کو جہاں سے سمجھنا چاہیے ہم وہاں سے سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہمیں اپنے دوست سے سمجھنا ہے ہمیں اپنے فیبرٹ فرد سے سمجھنا ہے حالانکہ ہونا چاہیے تصوف ہو یا دین کی کوئی بھی بات وہ ہم نے سمجھنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان افراد سے سمجھنی ہے جو محض ایک یا دو آیتیں نہ سنا دیں محض ایک یا دو حدیثیں نہیں سنا دیں بلکہ ان کی قرآن کے تیس پارے ایک سو چودہ سورتیں اور سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک اول سے لے کر آخر سورت تک نظر ہو قرآن کریم پہ اسی طرح آحادیث کا بہت بڑا زخیرہ ان کے پیش نظر ہو اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی زندگیاں ان کے پیش نظر ہو پھر جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ ایک اسلام کا ایک میں سمجھتا ہوں جامع اور روشن پہلو دکھاتی ہے ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم اس دور میں یہ ہوا کہ کاروباری حوالے سے بھی معاشیہ حوالے سے بھی اور علمی حوالے سے بھی ہم بہت زلدی میں ہیں ہم بہت زیادہ ہی تیزی میں ہیں اور یہ تیز قدم بعض اوقات ہمیں لڑکا دیتے ہیں گرا دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں نا تو ہو یہ رائے کہ مجھے ایک بات پتا چلی اب مجھے تکلیف یہ ہے کہ یہ میں چار لوگوں کو بتا دوں ایک تو ریزن وہ ہے کہ جو حدیث پاک میں بھی آیا کہ نیکی کی دعوت پہنچاؤ اچھی بات آگے بڑھا لیکن اب جو observe کرنے کی جو کیفیات ہیں نا وہ کم ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے اسازہ میں بڑے بڑے علماء میں دیکھتے ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا علم اتنا تھا اتنے علم کے بعد جب ان سے کوئی سوال ہوتا تھا تو وہ اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے تھے اور اس سوال کی بھی تنقی کر دیا کرتے تھے اسطلاح کر دیا کرتے تھے کہ سوال ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تو کاروبار دنیا کے حوالے سے بھی ہمیں دین اسلام کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے جو عبدالواجد بھائی نے بیان فرمایا اور بالخصوص اس بات سے ہر معاملے میں ڈرنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے اللہ اس کا رسول یہ کہتا ہے تو یاد رکھیں پھر آپ کی کہی ہوئی بات آپ کی نہیں رہی آپ گویا کہ نمائندے بن گئے ہیں دین کے اللہ کے رسول کے تو جب تک اس کے اوپر آپ کو پختہ یقین نہ ہو درست جگہ سے ایتھنٹک جگہ سے آپ کو بات نہ پتا چلی ہو اس کو آگے کنوے نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بنیادی بات آپ نے کہی چلے ایک پوزیٹیو سائٹ بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا کہ اس سے دین پوچھو یا معاشی کوئی مسئلہ ہے کہ جس کے قرآن پہ بھی نظر ہو حدیث پہ بھی ہو اور مجموعی طور پر سلفر سالے کے طریقے پر ہو ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ دعوت اسلامی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر جو بات کی جاتی ہے تو اس میں بات کرنے والے الحمدللہ ان اصاف کے متصیب ہوتے ہیں حقام تجارت آپ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کالز کافی آتی ہوں گی اور ٹائم کم رہ جاتا ہوگا سوالات لوگوں کے بات سوالات جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے اور صحیح جگہ سے صحیح مسئلہ پوچھنا جو ہے یہ ہمارے لئے بہت بنیادی بات ہے عبدالواجد بھائی چونکہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں افراد کو اس ٹائم پر بہت ساری فیملیز کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے گھر اور اپنے خاندان کے لئے جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے سب کو مل کے کرنا چاہیے یا ایک کمارہ ہے سارے موج کر رہے ہیں اچھا اور جو ایک کمارہ ہے اسی پہ ہی سارا بوج ہے اچھا وہ بیچارہ اگر کما کے نہیں لارا تو سن بھی وہی رہا ہے تو آج کے جو حالات ہو چکے اس وقت کہ یعنی کہ واقعی یعنی کہ ہم یہاں پر کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جو ریالیسٹک نہ ہو پچھلے چار پانچ سال میں جہاں معاشی معاملات جا پہنچے ہیں تو سروائیول لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا ہے واقعی مشکل ہو گیا ہے یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سارے موج مستے میں لگے ہوئے ہیں سارے آیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں ایسا نہیں وہ ایک خاص طبقہ ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ میڈل کلاس ہی کم ہو گئی ہے یعنی ان کی تعداد وہ بیچارے اور نیچے آ گئے ہیں تو گھر اور معاشرے میں ایک مسلمان کو اگر ایسی کیفیت کا کوئی شکار ہے کرنٹ افیرز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک گھر ایک مسلمانوں کا کمبہ کیسے اس معاملے میں سروایف کرے اور بیٹر ہو سکتا ہے ایک تو یہ اسد بھائی سب سے پہلے کہ you have put me in hot water آپ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا کیونکہ ہوا ہواٹ سیٹ پر جی جی بالکل ایسا ہے you have decided already جی جی تو پہلے ہم سنتے تھے اسد بھائی کہ پہلے زمانے میں ایک کمانے والا ہوتا تھا اور دس کھانے والے ہوتے تھے تو پھر پوری پڑھتی پڑھ جاتی تھی آج دس ہی کمانے والے ہیں اور دس ہی کھانے والے ہیں اور پھر بھی پوری نہیں پڑھ رہی تو فیلحال تو جو صورتحال ہے اس میں تو سبھی کو کمانا چاہیے اب میں یہاں پر ایک ذابطہ یعنی عرض کرتا ہوں جو میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو عورت ہے اس کے ذمہ ہے سلیکہ کہ وہ سلیکہ مند ہو گھر چلانے والی ہو تو وہ ایک مکمل عورت ہے اور جو مرد ہے اس کے ذمہ ہے رزق حلال کے لئے صحیح کرنا مرد کا حسن اس کے چہرے سے زیادہ اس کے معاش میں ہے اس کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ کتنا رسپونسبل ہے تو ہم میں سے ہر ایک مرد کو رسپونسبل ہونا چاہیے اور ون پارٹ آف دی رسپونسبلیٹی is that you go آوٹسائیڈ آف دی ہوم and you earn سمتھنگ you earn یور حلال لائیولیوڈ تو آپ کی رسپونسبلیٹی میں سے ایک یہ ہے بیسیت مرد کہ آپ گھر سے نکلیں اور کمائیں اچھا یہ جو موجودہ دور سوشل میڈیا کا ہے اس نے ہمارے نوجوان طبقے کو ایسی سرگرمیوں میں مبتلا کر دیا ہے اور یہ لفظ مبتلا میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں ایک نیگٹیو ورڈ ہے کہ ایسی سرگرمیوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ ان سرگرمیوں نے نوجوانوں کو زندگی کی حقیقتوں سے دور کر دیا ہے اچھا وہ کیسے حقیقت سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اس زمانے میں گھر بیٹھنے سے کچھ چل کر خود آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ کو نکل کے کوشش کرنی پڑے گی صحیح کرنی پڑے گی اچھا دنیا میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کو زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کہیں پڑھی کہ ایموشنل اور سوشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن انٹریکشن سے آتی ہے بادام کھانے سے نہیں آتی صحیح اگر آپ بادام کھا رہے ہیں گھر میں ہی بیٹھے ہیں تو آپ کو سوشل اور ایموشنل انٹیلیجنس نہیں آئے گی صحیح جب آپ لوگوں سے ملیں گے انٹریکٹ کریں گے گھر سے نکلیں گے گفتگو کریں گے مختلف صورتحال میں لوگوں کے ساتھ نگوشیئٹ کریں گے تو تب آپ کے اندر انٹیلیجنس آئے گی اور مرد کے اندر سوشل انٹیلیجنس کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے اندر سوشل انٹیلیجنس نہیں ہے تو آپ کما نہیں سکتے آپ گھاٹا کھاتے رہے ہیں whether it is from سوشل میڈیا no well سوشل میڈیا is just you know ایک ایسی دنیا ہے جس میں جو سراب ہے حقیقت نہیں ہے سوشل میڈیا ہمارے سامنے مثال ہے کہ فلا شخص اس نے چند ماہ میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کما لی اور اس کے بعد نوجوان بھی اس کی طرح بننا چاہتے ہیں اور وہ بیس بیس سال لگے رہتے ہیں لیکن وہ چند لمحے ان کی زندگی میں کبھی نہیں آتے نہیں سوشل انٹیلیجنس کیا سوشل میڈیا سے آ سکتی ہے یا یہ فیزیکل انٹریکشن ضروری ہے جی سوشل میڈیا سے تو کوئی ایک پارٹ تو ہو سکتا ہے لیکن کمپلیٹ جو سوشل انٹیلیجنس ہے وہ سوسائیٹی میں جانے سے پریکٹیکل ہونا سوسائیٹی میں جا کے سوسائیٹی کے نشیب و فراز کو دیکھنا ان سے ڈیل کرنا خوشی غمی میں شریک ہونا اچھے برے وقت کو دیکھنا تب جا کر سوشل انٹیلیجنس ڈیویلپ ہوتی ہے تو مرد کو کمانا چاہیے اب گھر میں جتنے بھی مرد ہیں ان کو شروع دن سے فرائض علوم کے حصول کے بعد اور بنیادی تعلیم کے بعد ضرور کمانے کے لیے نکلنا چاہیے اس سے ایک زیلی بحث بھی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ارز کر دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو کاروبار ہی کریں گے ہم نوکری نہیں کریں گے جب تک بھئی آپ کو کاروبار نہیں ملتا آپ نوکری کریں اور یہ بھی ایک سوشل میڈیا پر غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ بھئی تجارت ہی کرنی چاہیے نوکری جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھئی کاروبار والا جب فوت ہوگا تو اس کا بیٹا وہی سے شروع کرے گا جہاں اس کے باپ نے چھوڑا جی اور نوکری والا جب بظاہر وہ سٹرانگ ہے پھر وقت بلا تو میں حس کروں گا اور جو نوکری والا ہے وہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا زیرو سے شروع کرتا ہے تو دیکھیں یہ کوئی ایسی لوجک نہیں ہے کہ جو ہر جگہ اپلیکیبل ہو جب اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے نظام کو ایسا بنایا ہے کہ کچھ لوگ مالک ہوتے ہیں اور کچھ ان کے خادم ہوتے ہیں سرونٹ ہوتے ہیں ہر ایک کا درجہ ہر ایک کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے تو اب آپ ایسا نہ کریں کہ اپنے انٹیلیجنس لیول کو چھوڑ کر دوسرے کے انٹیلیجنس ڈومین میں داخل جو جمع گیا ہے وہ بھی ضائع کر کے وہ بھی ضائع کر دیں کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا تو پھر اس پہ انشاءاللہ بعد میں محروض بھئی کا پوائنٹ ویو اس پہ میں لینا چاہوں گا یہ واقعی بہت بڑی بحث ہے اور واقعی بہت بڑی بحث ہے اچھا یہ جملے تو بڑے اٹریکٹیو ہیں کہ نوکری نہیں تجارت اور اگزیمپلز بھی دی جاتی ہیں تو کیا کہیں گے اچھا اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم جو بات کریں خالی ایک فلسفے کی بات نہ ہو پریکٹیکلی ہم کچھ ایڈریس بھی کر پائیں لوگوں کو دیکھیں اصد بھائی اصل میں بات یہی ہے خوابوں کی دنیا سے نکل کے جینا چاہیے ہر کسی کی نہ صلاحیت ایک جیسی ہیں نہ طاقتیں ایک جیسی ہیں اور نہ ہر کسی کے پاس ریسورسی سے ایک جیسی ہیں تو بہت سارے کاروبار کرنے والے افراد ایسے ہیں جو ملازمت پیشہ افراد کو رشت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے مزہیں نو بجے گئے پانچ بجے جا گا اس لیے نہیں بلکہ وہ ان کی انکم لیویل کے اعتبار سے کہ ہم اپنا بزنس کر کے اتنا نہیں کم آ پا رہے اور یہ ملازمت کر کے اتنا کم آ رہا ہے یہ پانچ بجے کم کم ڈسکس کیا یاد ہے چلے نہیں میں تو بزنس میں رہا ہوں نا تو مجھے پتہ ہے کہ کاروباری لوگ کس قدر جو ہے نا رشت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خود وہ ایک ہفتے بھی ملازمت نہیں کر سکتے وہ مزاج نہیں زیادہ ہے مزاج نہیں ہے تو ہمیں اپنا مزاج اپنی ریسورسیز سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے عبدالواجد بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کا نظام ایسے ہی بنایا اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے یعنی مزاج کا خیز بات ہے جہ بعض اوقات تو خود ملازمت کرنے والے افراد کو اگر یہ موضوع دے کر گفتگو کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے جنہوں نے اپنی زندگی کے تیس سال چالیس سال ملازمت کرتے میں گزار دی اور ان کو کہا جائے کہ ملازمت یا کاروبار تو وہ کھڑے ہوکے یہی فلسفہ بتائیں گے کہ نئی بھائی ملازمت میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہم نے بال سارے ملازمت ہی میں سفید کر دی لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو سر آپ خود ابھی بھی ملازمت ہی کر رہے ہیں تو بات یہی ہے کہ ہر شخص کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں اور انہیں الگ الگ چیزوں کو اپلائی کرنا ایون کاروبار میں بھی ایک موڈ نہیں ہے میں نے پہلے بھی شاید کہیں ارس کیا تھا کہ بعض اوقات اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا چلتا ہوا کاروبار دیکھا آپ انوالو ہوئے اور آپ نے کہا کہ یا اور اس کاروبار میں تو بس سونے سونے چاندی چاندی یہ سب سارے باغی سب نظر آ رہا ہے تو یہ کاروبار کر لو جیسے ابھی ہمارے ہج سیزن چل رہا ہے آپ دیکھیں گے جب لوگ ہج سے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے جو ٹریول ایجنٹ بننے کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ اگلے دو تیر مہینے میں سارے ان کے معاملہ تھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں تو کاروبار ہو نوکری ہو یا نوکری کی مختلف لیئرز ہوں یا بزنس کے مختلف ٹائپس اور موڈز ہوں آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ اپنی صلاحیت اپنی انوائرمنٹ اور اپنی ریسورسز اس کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے اور خوابوں کی دنیا سے نکل جائیے ظاہری اسباب ظاہری اسباب کو اپنا آئی ہے عبدالواجز بھائی نے بہت پیاری بات کی کہ جی میں تو چیئرمنٹ سیٹ پر ہی بیٹھوں گا میں تو جناب سیٹ پر بیٹھ کے جب تک گھوموں گا مجھے سکون ہی نہیں آئے گا کہ میں نے زندگی میں کچھ یہ لوگ کتنے ہیں کہ لاہور نہیں دیکھا تو پیدا نہیں ہوئے سمجھتے ہیں کہ جب تک چیئرمنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھے بزنس ایمپائر کھڑا نہیں کر لیا تو جب تک کامیاب نہیں ہو تو ایسا نہیں ہے بلکہ جو کامیاب لوگ ہیں جتنے بزنس مین آپ دیکھ لیجئے ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ملازمت کی ہوگی میں نام لے سکتا ہوں انگلیوں پر نام لے سکتا ہوں جنہوں نے ملازمتیں کی اور پھر جب انہیں کوئی موقع ملا کوئی چانس لگا تو انہیں کاروبار کیا یوں سمجھئے کہ یہ ایک رشتہ ہے دیکھ کر کیجئے پھر یہ گلے بھی پڑ سکتا ہے اس کو نبانا ہوگا کچھ بھی ہو اور عبدالواجد بھئی آپ کی بات تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ملازمت اور تجارت کا جو تقابل کیا جاتا ہے تو نہ ہر ملازمت بری ہوتی ہے اور نہ ہر تجارت گھاٹے کا سعودہ ہوتی ہے آپ کو مختلف پہلو دیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے دیکھیں ایک تجارت ہے کہ آپ صبح چھ بجے سے لے کے رات دس بجے تک آپ مشغول رہتے ہیں اس میں آپ کی نمازیں بھی بعض اوقات اللہ ماف کرے چلی گئی جماعت بھی چھوٹ گئی رات کی نین بھی پوری نہیں ہوئی بچوں کو بھی آپ کچھ نہ دے سکے اور آپ نے کمایا کیا فر ایگزامپل اسی ہزار روپیہ اس کے برقس ایک ملازمت ہے کہ جو صبح نو سے پانچ شروع ہوتی ہے فرض نمازوں کی بھی حفاظت جماعت کی بھی حفاظت اور مہینے کے آخر میں آپ اسی ہزار روپیہ لے کر گھر آ جاتے ہیں اب اس تجارت اور اس ملازمت کا اگر آپ تقابل کریں تو ملازمت ہی اچھی ہے تو اب ایک تو یہ پہلو ہو گیا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں آدمی کا ایک اپنا پرسنل کریکٹر ہوتا ہے وہ کریکٹر اس کو بتاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے ایک بچہ ہے اس کی عمر ہے بیس بائیس سال اور اس کا ہاتھ بہت کھولا ہے اس کو زندگی کا تجربہ بھی نہیں ہے اس نے اگر ایک کروڑ روپیہ بائیس سال پچیس سال کی عمر میں بزنس میں لگا دیا تو نائنٹی پرسنٹ یہی چانسز ہیں کہ وہ سب برباد ہو جائے گا اس کے برقس اگر اسی بچے کو پہلے پانچ دس سال ملازمت کروائی جائے اس کا کریکٹر ڈیولپ ہوگا اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ باس کا اور سب آرڈنیٹ کا ریلیشنشپ کیسے ہوتا ہے اس کو وقت کی اہمیت کا پتہ چلے گا اس کو ایک ایک روپیہ کی اہمیت کا پتہ چلے گا اب پانچ دس سال کے بعد اگر وہ کاروبار کی طرف جاتا ہے تو اب اس کاروبار میں اس کے کامیاب ہونے کے زیادہ چانسز ہیں تو یہاں پہ اتنی زیادہ ویرائٹی ہے اور اتنی زیادہ ڈسکشن ہے کہ ایک علل اطلاق یہ حکم لگا دینا کہ بس یہ تجارت ہی اچھی ہے ملازمت بری ہے یا ملازمت ہی اچھی ہے تجارت بری ہے تو یہ غلط ہوگا غلط ہوگا ہر شخص اپنے حالات و واقعات کنڈیشن کو دیکھ کر ہی آگے بڑھے اور اصل تو یہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کم از کم اتنا قصب کرنا ہے کہ آپ عزت کے ساتھ ایک اچھے انداز پر اپنی فیملی کو لے کے چل سکیں اور آپ کی عبادات اور جو دیگر معاملات ہیں وہ چل سکیں آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں سخی ہونا جو ایسے تو دل سے اس کا تعلق ہے لیکن بہرحال اس کا ایک تعلق مال کے ساتھ بھی ہے جسے ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے ظاہر ہے کہ آپ ویل آف ہوں گے تو آپ زیادہ آسانی کے ساتھ خرچ کر سکیں اگرچہ غریب بھی خرچ کرتا ہے لیکن مالدار زیادہ خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس مست ہے ایک ہے غریب ہے اس کے پاس خالی دل ہے خرچ کرنے کا مال ہے ہی نہیں اور ایک امیر ہے جس کے پاس خرچ کرنے کا دل بھی ہے اور مال بھی ہے تو دیفنیٹ وہ زیادہ خرچ کر پائے گا تو اس کو سوچ سمجھ کے کریں اور کافی جو اس پر گفتگو ہو گئی سوشل میڈیا کے موٹیویشنل اشتہارات کے بجائے جو پریکٹیکل لوگ آپ کے اطراف میں ہیں ان سے مشاورت کر کے آپ جو بھی ڈی سی این کریں گے انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہوگا اور اسلام ہمیں مشورے کی اہمیت سورہ شورہ ہو گئی اور یہ پورا ایک ٹاپیک ہے یعنی کہ مشورہ ہر چیز کے اندر ہونا چاہیے تو تجارت میں بھی مشورہ ہونا چاہیے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو آپ عبدالوازید بے نے بات کہی تو جو بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کچھ ایسی فیملیز ہیں جو بزنس کے نام پر مشہور ہیں یہ کمیونٹی بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنے بچوں کو اسی طرح سے ہی ٹرینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس بہت کچھ ہے اولاد کو دینے کے لیے لیکن وہ اولا نہیں دیتے پہلے ان کی ایک خاص انداز پر تربیت کرتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خاص معاملے تک پہنچ گئے ہیں پھر ان کے حوالے بڑی چیزیں کی جاتی ہیں تو ایزا مسلم وی شوڈ بی آ گوڈ بزنس مین اور ہماری تجارت میں ایسی پرسنیلٹی اور ایسا انداز ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو بھی انٹریک کرے تو وہ اسلام کے زیادہ قریب ہو دنیا کے اندر ہمیشہ سے یہ ہم نے دیکھا بلکہ صحابہ کرام علی مردوان کے واقعات سے ہم اس کو سٹارٹ لے سکتے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ کسی کا تجارت کا سفر ہوا اس کے بعد کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا اور اب تو جدید دور اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو دنیا میں آپ کو کئی ایسے علاقے کئی ایسی کمیونٹیز نظر آئیں گی کہ جہاں پر اولاں جو اسلام لے جانے والے تھے وہ مسلم تاجیر تھے گی قصب کرنے تھے لیکن ان کا انداز تجارت اسلام کی وجہ سے اتنا روشن اتنا خوبصورت اتنا اچھا اور اتنا سترا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے تجارت تو کی ان کے ساتھ لیکن ان کے دین کو بھی قبول کیا اور آج ان کی نسلیں وہاں پر آباد ہیں اور ایک بہت بڑی اسلام کی خدمت وہ لوگ کرنے میں کامیاب ہوئے تو آج ہم آپس میں کریں یا کہیں بھی کریں تو ہمارا ایک انداز یہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ اگر کوئی لیندین کرتا ہے کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو وہ معاملہ کرنے کے بعد how he is going to feel کیا اس کو اچھا فیل ہوا کہ میں نے ایک مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا تو میں بڑا مطمئن ہوں بڑا مزہ آیا بڑا اچھا لگا آئندہ بی سی کے ساتھ کروں گا یا اس کے برعکس ہوا تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پوزیٹیو ویوز کے ساتھ آگے بڑھے گا میں روز بھئی اس ٹاپک پر مزید چاہوں گا کہ کچھ مدنی پول یہ ملازمت اور اس کے حوالے سے نہیں نہیں یہ تو میرا خیال ہو گیا آگے آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے میں آسد بھئی اور اہم پہلو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ابھی یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی گفتگو کا حصہ بن پائے گا نہیں بن پائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں معاشرے میں مختلف طبقات ہیں اور بالکل درست آپ نے بھی فرمایا عبدالواجد بھائی نے بھی فرمایا کہ حالات ایسے ہی ہیں کہ سروائف کرنا مشکل ہو رہا ہے ایسے میں جب جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں ظاہر سی بات ہے وہ بعض لوگوں کو چھپتی ہے کہ بھئی ایسا ہے ہی نہیں تو کہہ کیوں رہا ہے تو یقینی طور پر طبقات مختلف ہیں بعض تو وہ ہیں کہ اتنے ہینٹو ماؤٹ ہیں کہ جو کماتے ہیں وہ ان کے روز ہی کے خرچوں میں پورا ہو جاتا ہے یعنی آٹا دال چینی اس میں پورا ہو جاتا ہے وہ تو ہمارا مخاطب نہیں ہے کہ ان بیچاروں کے پاس تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ اس سے باہر نکل سکیں لیکن معاشی سرگرمیوں میں دو چیزیں ہیں اصد بھائی بھرنی آدی طور پر نمبر ایک ارننگ کمانا کچھ آپ کماتے ہیں اور دوسری چیز ہے آپ کے اخراجات اور اسی کے بیچ میں آجاتی ہے سیویں تو نو ڈاوٹ کہ حالات خراب ہیں یوں ہیں پریشانی آئے لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے اور وہ بہت بڑی تعداد ہے وہ بھی کہ جو اگر اپنی کمائی کے بجائے دوسرے پہلو پہ ذرا توجہ کریں تو ان کی جو معاشی لائف ہے ان کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے بہتر ہو سکتا ہے وہ شاید پوزیٹیو وے میں بہتر ہو جائے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کیجئے اور وہ مینٹین کیجئے اس اعتبار سے کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے اور کہاں پہ کتنا خرچ کرنا ہے تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو لوگ یہ تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آمدنی کیسے بڑھے اپنے آفس میں اگر ملازمت کرتے ہیں تو ان کی خواہش پورے سال یہی رہتی ہے کہ انکریمنٹ ہوتا رہے میری تنخواہ بڑھتی رہے اگر کاروبار کر رہے ہیں تو حل مین مزید کی صدائیں ختم ہی نہیں ہوتی کہ اور 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 یہ تو ایک پہلو ہے اب وہ اس کے ایف این بٹس جو بھی ہیں لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو میں کما رہا ہوں جو میں ارننگ کر رہا ہوں اس کو میں میں خرچ سے ایسے کر رہا ہوں اور اس میں سے پھر سیونگ کیسے کر رہا ہوں تو یاد رکھئے بالفرض ایک شخص روز کے پانچ ہزار روپے کما لیتا ہے لیکن وہ چھ ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے تو وہ بجائے سیونگ کے وہ تو مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے ایسا ہی اس کے براہ دوسرے شخص کو اگر ہم دیکھیں کہ جو تین ہزار کماتا ہے اور پچیس سو روپے خرچ کر دیتا ہے تو یہ سیونگ کے طرف جا رہا ہے تو قطع نظر اس کے کہ آپ کما کتنا رہے ہیں اور خرچ کتنا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے براہ کرم کہ میری جتنی آمدنی ہے اگر اس چکر میں آپ جائیں گے اسد بھائی یہ پریکٹیکل ہی بات میں مارکٹ کی بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کیونکہ اخراجات بڑھ رہا ہے تو اب انکم بڑھانی ہے اب جب یہ سوچتے ہیں تو یہ سوچ ان کی بعض اوقات انہیں حلال کے دائرے سے نکال کے حرام میں لے آتی کہ کیا کریں مجبوری ہے اینے ہاؤ بڑھانا ہی بڑھانا ہے کیا کریں اب کرنا پڑے گا بھائی مجبوری ہے تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے آخرت میں بھی اجھر نہیں ہوگا اور دنیا میں بھی آپ کی عزت اس کو کوئی چاند نہیں چڑھائے گا یہ کسی اوری قسم کا اپوزیٹ چاند چڑھائے گا تو اپنے اخراجات مینٹین کیجئے کنٹرول کیجئے اور سیونگ کیجئے لیکن یہ آپ نے بات کی تھی کہ ایک کماتا تھا اور دس کھاتے تھے تو اس وقت دس کے اخراجات صرف کھانے کے ہی ہوتے تھے اب دس کے اخراجات صرف کھانے کے نہیں ہیں ہماری زندگیوں میں کسی بھی طریقے سے بہت سارے ایکسپینسز ایسے شامل ہو گئے ہیں جو شاید ہمارے باپ دادا کے دور میں تصور ہی نہیں تھا اسی سے ریلیٹیڈ ایک سوال میں اصد دائی سے میں کرنا چاہوں گا بہت بکوز آپ مچ مور ایکسپیرینس دن ایس زندگی میں آپ کا تجربہ ہم سے زیادہ اصد بھی دیکھیں اخراجات بھی وہی کھڑے ہیں اور سیونگ بھی نہیں ہو رہی اب اس کے ساتھ ایک سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کالٹی آف لائف میں معاشرے کے جس طبقے کا حصہ ہوں یا میرا جو ایکسٹینڈ فیملی ہے ان کا جو لائف سٹائل ہے ان کے ساتھ میں کمپیٹ کرتے ہوئے اور اپنی اخراجات کے اندر رہتے ہوئے میں کیسے بچت کر سکتا ہوں مجھے ان سے کمپیٹ بھی کرنا ہے یا کمپیٹ نہ کروں ان کے برابر بھی چلنا ہے اور پھر کچھ سیونگ بھی کرنی ہے تو اب آپ بتائیں کہ یہ مشکل کیسے حل ہو سکتی ہے دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی سیلیکٹیو چیز ہو جائے گی کہ ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوگی پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا مجھے کمپیٹ کرنا چاہیے اور نمبر ٹو کتنا کرنا چاہیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک انیچرل سے بات ہو جائے گی کہ میرا ایک خاندان ہے جیسے مثال ہے کوئی بھی شخص ہے اس کے چچا ہیں مامو ہیں تایا ہیں خالائیں ہیں ان کی جو فیملی بچے جو ایک ایک بلکل امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے تو یہ ایک خاندان ہوتا ہے کمبہ ہوتا ہے اب میں اتنا اس سے ہٹ جاؤں کہ میں ان کی پرواہ ہی نہ کروں ممکن تو ہے لیکن یہ کروڑوں میں سے عربوں میں سے کوئی ایک آج شخص ہوگا کہ وہ اتنا بینیاز ہو جائے اب ہو نہیں سکتے ظاہر ہے آپ کے بچوں نے آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹو کرنا ہے آنا جانا ہے فیملی ہے تقریبات ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہ چیز رہتی ہے کہ یار مجھے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے یا رہنا ہے لیکن اس کمپیٹ کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ کریں یہ بیلنس نہیں ہو سکتا ہے کہ سارا ہی خاندان ایک ہی بلکہ میں تو کہوں گا کہ تین بھائی ہوتے حالانکہ ایک ہی باپ کے اولاد ہیں اور ان کی بیس پچیس سال تک کی جو لائف ہوتی ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہی گزری ہوئی ہوتی ہے شروع کی لائف شروع کی لائف وہ تقریباً لیکن وہ تین بھائی بھی پریکٹیکل لائف میں ایک جیسے نہیں ہوتے ایک بہت آگے ہوتا ہے ایک کچھ پیچھے ہوتا ہے اور ہر تین چار بھائیوں میں سے ایک کا تو وہ سپیشل ہوتا ہی ہے بیچارہ جو زیادہ پیچھے ہوتا ہے تو اگر تین ہیں تو تینوں ایک جیسے ہوں یا خاندان میں تیس ہیں تو تیسیوں ایک جیسے ہوں نہ ہم اس کو بلکل لیک کر سکتے اور نہ ہی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جب ترقی کریں گے تو سب ہی کریں گے تو اب مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کسی حد تک اپنے آپ کو مینٹین رکھوں اور کسی حد تک اپنا یہ ذہن بناوں کہ میں اس جیسا نہیں ہو سکتا ہم تین بیٹھے ہیں ہم تینوں کے خاندان میں ہمارے کزنز کے اندر کئی ایسے ہوں گے جو ہم سے بہت آگے ہوں گے اور کئی ایسے ہوں گے جو ہم سے بہت پیچھے ہوں گے تو میں اب اس آگے والے کو دیکھ کر تڑپتا رہوں بلکتا رہوں یہ بھی غلط ہے اور نیچے والے دیکھ کو میں خامخواہی خوش ہوتا رہوں کو اپنی پریفرنسیز کو دیکھ کر بہتر ہونے کی کوشش ضرور کرتے ہیں جو کہ پوزیٹیو میں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا آپ کی فیملی پر امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ کے بچے خاندان کے دوسرے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں یہ ڈسکیشنز کرتے ہیں تو کانفیڈنس بھی دیں اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی کہ اگر آپ سے کوئی زیادہ بیٹر ہے تو اس کو حسد کے نگاہ سے نہ دیکھیں اور دنیا میں تو دنیاوی مال پر رشک کرنا بھی نہیں چاہیے وہ جو ایک ہمارا توقل اور جو ایک اسلامی کلی ہمارا ایک تربیت ہے وہ بھی دیں لیکن آپ کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوشش بھی کر سکتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیسے کریں تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اعتبار سے ہی اس کو منٹین کرے گا اب یہ آپ کی انٹیلیجنس ہے کہ آپ اس کو کتنے بہتر انداز پر کر سکتے ہیں اور اس میں دونوں پہلو ہیں کہ آپ اپنی انکم کو بھی انکریز کریں جائز اور حلال طریقے سے اور پلس جو محروض بھئی نے کہا کہ آپ اپنی سیونگز کو کتنے بہتر انداز پر کر سکتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ناظرین کے لیے کئیوں کے لیے نئی بات ہوگی چلیں خیرخواہی کے لیے جو انہیں شیئر کر لیتا ہوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علمی نہیں ہیں سیونگ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں بجلی کا بل بہت مہنگا ہے جی واقعی مہنگا ہے بہت مہنگا ہے چیخیں نکلی ہوں ہیں یونٹ کی جو قیمت ہے وہ انکریز ہی ہو رہی ہے مسلسل آپ نے دکھتی رکھتے ہاتھ رکھ دیا ہاں جی تو اب کیا کریں بھائی اب بجلی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے اب ہم ٹیبل لیم تو یوز نہیں کر سکتے نائی واللال ٹین جو بچپن میں دیکھا تھا وہ ہم استعمال کریں گے اس میں ہم نے رہنا ہے there is a way to save a lot of money اور یہ کسی ایکسپرٹ سے میں نے سنا کہ اگر آپ کے یونٹ یہ کراچی کی بات کروں ہو سکتا ہے مختلف علاقوں میں مختلف ہو کہ اگر آپ چھ ماہ تک دو سو سے کم یونٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کی فی یونٹ جو قیمت ہے وہ آدھی سے بھی کم رہ جائے گی for example اگر یونٹ تھرٹی روپیز کا ہے اور چھ ماہ تک آپ دو سو سے کم یونٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو ریٹ ہے وہ تھرٹی نہیں رہے گا کم ہو جائے گا اچھا ایک نورمل فیملی ایسا کر سکتی ہے کہ وہ مہینے کے دو سو سے کم یونٹ یوز کریں اچھا میں نے جب یہ پتہ لگا تو کئی لوگوں سے پوچھا بھی تو کوئی دو سو پچیس پر کوئی دو سو بیس پر تھا that means you have to save only one unit per day اگر آپ دو سو پچیس تیس کی ایوریز پر کھڑے ہیں تو اگر ایک unit per day آپ save کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو end of the day آپ کی ہزاروں روپے کا impact ہے یعنی وہ جو تین چار پانچ ہزار روپے آپ کے دماغ پر اتنا بڑا burden ہے جس کے لئے آپ خودکشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ روز کا ایک unit اچھا ایک unit بچانے میں بھی کراچی کی ایک ایوریز ہے کہ شام کو پانچ چھے سے لے کر رات دس گیارہ کے دوران جو unit کی value وہ زیادہ ہے اگر اس دوران آپ motor use نہیں کرتے آپ اس طرح استعمال نہیں کرتے کپڑے دھونے تو اس سے پہلے دھولیں کوئی heavy missionary کا کام نہ کریں light کا استعمال آپ تھوڑا کر لیتے ہیں اب یہ دو چیزیں ہیں اچھا اس طرح کے دس اور چیزیں ہیں لیکن time بہت ہو جائے گا اب کہنے کے بات یہ کہ that is the awareness اگر یہ آج ہمیں ہے اور ہم تھوڑی سی اپنی maintain کر کے چیزوں کو اس طرح سے کر لیتے ہیں تو وہ جو ہر مہینے آپ کو تین چار ہزار روپے کا جو تھوڑا دماغ پر لگتا ہے تو وہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں تو جو آپ نے کہا کہ how to compete تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اسی طرح اور چیزوں میں آپ معلومات کر کے کسی طرح یعنی کہ یہ وہ ہے جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ use کرنا چھوڑ دیں ایسے ہی لباس ہے بنیادی ضرورت ہے گاڑی ہے بنیادی ضرورت ہے گھر ہے بنیادی ضرورت ہے لیکن ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم معلومات کریں تو بہت بہتر انداز پر ہم اپنی life کو گزار سکتے ہیں لیکن end of the day ان سب چیزوں کے باوجود اگر آپ کے حالات ایسے نہیں جیسا آپ سوچتے ہیں تب بھی توقل اور صبر اسلام کے وہ بنیادی ایک تربیت ہے مسلمان کے لیے کہ جو ہمیں بہت حد تک جو ہے وہ ایک اتمنان بخش زندگی کی طرف لے جا سکتی ہے ابھی آپ کا رول آپ کو واپس دے رہا ہوں کہ آپ host ہیں جی جی تو میں ناظرین کو ایک دفعہ پھر سوال جو ہے وہ پتایا جاتا ہے نہیں یہ انہوں نے بدلہ لیا ہے ابھی تھوڑے دیر انہوں نے بھی ایک سوال کی ہے تو بارحال سو نائس آف یو اب آخری جو ہے وہ ہمارے پانچ سات منٹ باقی ہیں میں چاہوں گا کہ آخر میں کلوزنگ نوٹ کے طور پر میں روز بھائی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا حصد بھائی جو ہماری اچھی گفتگوی ہوئی میں ساتھوں کے تین چار پانچ پوائنٹ جو میں سمجھ پائے ہوں کہ ہم نے کوشش کی وہ میں ایکسپلین کر دوں واللہ اینر کے طور پر نمبر ایک تو یہ کہ دین اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم خود کمائیں خود کا فیل بنیں اور دست سوال دراست نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نے اس بات کو پسند فرمائے کہ ہم دینے والے ہوں لینے والے نہ ہوں نمبر ایک نمبر ایک یہ کہ ہمیشہ جو ہے نا اس چیز کی خواہش کہ میں ٹاپ سے آؤں گا یہ جو ہے نا نیچرل نہیں ہوتی بلکہ آپ کوشش کرتے رہیے انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے اور آپ سروائف کر جائیں گے اللہ نے چاہا تو ترقیان بھی ملیں گی کامیاب ہوں گے تیسری چیز یہ تھی ہماری کے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے کمانا اور ایک ہے خرچ کرنا تو کمانے پہ تو فوکسٹ ہوتا ہے ہمارا یا خواہش ہوتی ہے لیکن ہم خرچ پر اور سیونگ پر ایکسپینسز اور سیونگ پر توجہ نہیں کر پاتے تو اس پر اپنی توجہ کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری ٹینشن ہیں آپ کی خود بخود ریلیز ہو جائیں یہ تین چار پوائنٹس ہیں اور نوجوانوں کو بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی چیز سکرین پر آ رہی ہوتی ہے ان باتوں سے ہٹ کر ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی چیز سکرین پر آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے فائنل ٹچ کے بعد آ رہی ہوتی ہے جیسے اس وقت آپ ہمیں سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے سیٹ لگا ہوا ہے ادھر دیکھتے ہیں تو کچھ اور بیک گراؤنڈ ہے عبدالواجد کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور بیک گراؤنڈ ہے ایک ہی سیکنڈ میں کیمرہ جو ہے نا وہ تینوں کو دکھا دیتا ہے اور ایک سیکنڈ میں کیمرہ موو ہوتا ہے تو سنگل سولو آ جاتا ہے تو یہ فائنل ٹچ ہے اس کے پیچھے تیاریاں کتنے افراد کی ہیں کتنے ہی ڈیوریشن کی ہیں وہ آپ کو نہیں پتا تو جب بھی کسی کامیاب شخص کو دیکھیں تو آپ اس کا فائنل ٹچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس سے بھی پوچھیں گے یا خود بھی غور کریں گے تو اس سے پیچھے بہت سارا ایریا ایسا ہوتا ہے جو سروائیفنگ کا ہوتا ہے بہت ہو سکتا ہے آپ بھی اس وقت وہیں ہوں تو قدموں کے چھالے دیکھ کر آپ یہ پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں کہ میں تو ایسے چل رہا ہوں کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور میں کبھی منصر پہ نہیں پہنچ پاؤں گا نہیں جناب جس شخص کو آپ چیئرمن سیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں جس شخص کو لیڈر بنا ہوا دیکھ رہے ہیں جس شخص کو آج زکاة اور خیرات کے نام پر کروڑوں اربو روپے باٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ بھی کبھی سروائیف کرتا رہا ہے اور اس نے نہیں کر رہا تو اس کے نانا دادہ نے کیا تو آپ بھی کوشش کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی برکتے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب جی عبدالوانی بھائیف جی اور اس کے ساتھ ایک اور بات ایڈ کروں جو ابھی محروز بھائی نے کی جی جی کہ آپ نے اس کو فائنل سٹیج پہ دیکھا ہے اور آپ بھی سفر وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں ایسا نہ کریں ہر ایک آدمی چھوٹے سٹیپ سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے آپ نوکری کریں چھ ہزار روپے والی پندرہ ہزار روپے والی بیس ہزار روپے والی شروع کریں وقت کے ساتھ ساتھ یہی چھ ہزار چھ لاکھ میں تبدیل ہو جائیں گے بیس ہزار جو ہے وہ بیس لاکھ میں تبدیل ہو جائیں گے تو شروع سے ہی آپ پیک پہ جانے کا نہ سوچیں بس سفر شروع کر دیں اللہ کرم کرے گا اور زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ خیر والا معاملہ فرمائے اللہ پاک ہم سب کو بھلائیاں عطا فرمائے دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار کیا خوبصورت دعا ہے اس کی کسرت کیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی بھی بھلائیاں رب سے مانگی اور آخرت کی بھی مانگی ہم دنیا میں بھی آفیت کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ ایک اچھی مناسب زندگی گزاریں اور اس سے بھی بڑھ کر آخرت ہماری بہتر ہو اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے تمام دیکھنے والوں کے لیے خیر و بھلائی والا معاملہ فرمائے اور جن بھی مشکلات کا جو لوگ شکار ہیں اللہ پاک ان کے لیے رحمت کے صدقے میں آسانیاں عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ بے شمار باتیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا اللہ پاک ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم آفیت دے میرے مولا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارا آفیت دے میرے مولا